چیئرمن سی پیک اتھارٹی اور وزیر آزم کے معاونے خصوصی آسم سلیم باجوا نے خود پر الزامات کی تردید کر دی ٹویٹ میں کہا ان کی اور اہل خانہ کے خلاف الزامات کی کوشش بقاب ہو گئی صحافی احمد نورانی نے بے بنیاد خبر دی انہوں نے 22 جون کو اساسوں کی تفصیلات جاری کی اہلیا نے یکم جون کو تمام بیرونی سرمایہ کاری نکال لی تھی وہ عزت کے ساتھ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے حکومت اور فوج میں بہترین تعلقات اور مکمل ہم آنگی ہے وزیر آزم عمران خان کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو کہا فوج ہر فیصلے میں حکومت کے ساتھ ہے ملک درست سمت میں گامزن دو سال میں کوئی میگا سامن نہیں آیا پہلی بار طاقتور کا احتساب ہو رہا ہے اپوزیشن جس مرضی حلقے کو کھلوالے پاکستان کا معاشی مستقبل چین سے وابستہ ہے وزیر آزم نے ایف ایچ ای ایف بل پر اپوزیشن کا کردار منفی قرار دے دیا ذرائع کے مطابق عمران خان نے مشابرت اجلاس اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں کہا ملکی مفاد کا بل پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس میں منظور کرا لیں گے معیشیت مستحکم ہو رہی ہے ایف ایٹی ایف بل پر حکومت اور ادارے ایک پیچ کریں اپوزیشن کی آل پارٹیز کونفرنس 20 ستمبر کو زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوگی رہبر کمیٹی کے اجلاس کے بعد اکرم درانی نے کہا اے پی سی کا ایجنڈا شفاف انتخابات ہیں ان ہاؤس تبدیلی کرنا ہے یا کچھ اور عوامی مفاد میں فیصلی کریں گے پرویز اشرف بولے فیٹف پر بہت سے نکاز پر اتفاق ہو گیا تھا لیکن حکومت کیا ایسا نکبال بولے حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی نواز شریف اور عاصف زرداری میں ٹیلی فونک رابطہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال اور اہم فیصلے ہوئے شہباز شریف نے گزشتہ روز زرداری سے ملاقات میں نواز شریف سے کانفرنس کال پر بات کرائی ادھر اپوزیشن لیڈر کا کہنا ہے نواز شریف کو ڈاکٹرز نے اجازت دی تو پاکستان آئیں گے کراچی میں بارش وزیراعظم کہیں نظر نہیں آئے آدیس سے زائد کابینات میں ملوث ہے وزیراعظم کے دورے کا شیڈیول تبدیل اب کل کی بجائے ہفتے کو کراچی جائیں گے امران خان نے کراچی ٹرانفرمیشن پلانٹ سے مطالق اجلاس سے خطاب میں کہا صاف پانی کی فراہمی سیورج سالیڈ ویس سمیل کراچی کے عوام کو بسائل درپیش ہے موستر نظام اور با اختیار ایڈمنسٹریٹر ہی مسائل حل کر سکتا ہے وزیراعظم کراچی آنے کا پرگرام بتا دیں بلائیں گے تو ضرور جاؤں گا وزیراعظم مراد علی شاہ کہتے ہیں کراچی سمیل صوبے کی ترقی کے لیے ایڈوائزری کانسل بنائی جائے کراچی میں جو کچھ ہوگا آئین اور قانون کے تحت ہوگا ایڈمنسٹریٹرز کا تقرر سندھ کابینا نے کرنا ہے ماضی میں کراچی میں اختیارات کا غلط استعمال ہوا میئر کے پاس اختیار تھا انہی اختیارات کے ساتھ ایڈمنسٹریٹر کام کر کے دکھائیں گے علاج کے نام پر لندن میں مقین نباس شریف کی مشکلات میں اضافہ ارازی کی الارٹمنٹ کیس میں ناقابل زمانت وارنٹ جاری نباس شریف کو عدالت نے پیش کرنے کے لیے پاکستان ہائی کمیشن کو بھی نوٹس کیس کی سماعت کے دوران عدالت کے اس افسار پر کام نے آگاہ کیا نباس شریف کے گھر کے باہر سمن کے نوٹس لگا دیئے ایم ڈی پی ایس او تقرر ریفرنس اندھ ہائی کورٹ نے شاہد خاکان اور دیگر کی زمانت کی توسیق قردی نامی سیل میں ڈالنے کا بھی حکم عدالت نے ریمارکس دیئے شاہد خاکان کو نوٹس بھیجنے اور تفتیش کیے بغیر ریفرنس کیسے بنا دیا یہ کیس تو ناب کے خلاف بنتا ہے سابق وزیر اعظم نے میڈیا سے گفتگو میں جارمن ناب اور وزیر اعظم کو تنقید سپریم کورٹ کو وفاق اور صوبوں کے حل کا اختیار ہے چیف جسٹس گلزار احمد کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے وفد سے خطاب کہا پاکستان میں عدالتی نظام کے ارتقاء کی اپنی تاریخ ہے عدلیہ ریاست کا ہم ستون آرٹیکل ایک سب شتر عدالتی نظام کا آہاتہ ہے مانسون کا نیا سپیل پنجاب اور خبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں بارش لاہور گجراوالا اور دیگر شہروں میں وقفے وقفے سے بادر برسنے کا سلسلہ جاری بھارت کو کلبھوشن کا وکیل کرنے کے لیے چھے اکتوبر تک پھر محلد اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھارت کو کلبھوشن تک تیسری کانسل رسائی کی پیشکش کی ہدایت بھارت کو عالمی عدالت کے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے حکم نامہ دوبارہ بھیجنے کا بھی حکم دے دیا کہا بادر نظر میں کلبھوشن اور بھارتی حکومت کے فریق بنے بخیر عالمی عدالت کے فیصلے کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا جو بھی خدمت ہو چکتی ہے بطور ایک پارٹی کے وہاں پر تمام خدمات سر انجام لائی جائیں میں جس طرح آپ جانتے ہیں کل کراچی میں ہم وہاں پر گئے کراچی کے عوام کے ساتھ اور سندھ کے عوام کے ساتھ اظہارے یکجیتی کے لیے اور ان کو میانوازٹریف کا اور پوری پارٹی کی طرف سے اور پنجاب کے عوام کی طرف سے ہم نے ان کو ایک یکجیتی کا پیغام دیا اور میں نے کل سارے دن وہاں پر دورے کیے میں ملیر گیا میں بلدیہ ٹاؤن گیا میں عیدی سینٹر گیا وہاں پر فیصل عیدی صاحب سے مری ملاقات ہوئی پھر وہاں پر ایک جگہ ہے وہاں پر میں وہاں پر گیا جہاں پر کچھ بچے اور سائے موسکوے وہاں پر ان کے ہاں ان کے جو بزرگ ہیں گھر والے ان سے تازیت کی فاتحہ کی وہاں پر اور پھر رات کو میں نے ناظواں باد وہاں پر میں گیا اور پھر رات کو پھر میں نے جو کراچی کے جو کاروباری حضرات انچ ملاقات کی تو بارشوں نے یقیناً وہاں پر ایک سڑکیں ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے وہاں پر یقیناً سندھ کی حکومت نے وہاں پر جو بھی وہ کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش کرتے رہے لیکن جو بدکسمندی کی بات ہے کہ وفاق کی طرف سے لفاظی سے کام لیا گیا سیاست کی گئی لیکن جو اصلی جو ان کی ذمہ داری تھی کہ سندھ حکومت کے ساتھ اور دوسرے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر مشابت کے ساتھ فل فار جو حفاظتی اقدامات کرتے اور جو بھی ان کو بوٹس چاہیے تھیں ان کو ہیلی کپٹر چاہیے تھے جو بھی ان کی ذوریات تھی وہ وزیراعظم کا کام تھا کہ ایسے موقع کو پر خود وہ کراچی میں بیٹھتے اور سندھ حکومت کے ساتھ چیمس کے ساتھ مل کر وہ یہ سارے کام کرتے ہیں کراچی کے اندر اور اندرون سندھ میں تو پوری قوم اس کی تحسین کرتی اور کوئی گنجائش نہ ہوتی کہ کوئی بھی تنقید کر سکتا لیکن بدکسمند سے ایسا نہیں ہوا اور یعنی سیاست کے نظر کر دیا گیا اس سارا معاملہ اور عوام کو وہ پانی میں تنہا چھوڑا گیا میں نے کل کراچی میں کہا تھا کہ میں یہاں پر سیاست نہیں کرنے آیا سب کو مل کر اس موقع کو پر حالات کی نذاکت کو جانتے ہوئے سب کو مل کر ہمیں کراچی اور سندھ کے عوام کی خدمت کرنے چاہیے اور میں نے وہاں پر اپنے پارٹی کی جو صدر ہیں جنرل سیکٹریوں اور تنظیموں کو میں نے اپنی طرف سے بھی اور میاں صاحب کی طرف سے بھی ان کو ہدایت دی ہیں کہ وہ دن رات اپنے آپ کو معمور کریں موسیقی